اسلام علیکم کلاس بیٹھے کیا حال چالے ہم آپ سب کے بیٹھا آج ہم پڑھیں گے بسیکل ہم کیا پڑھ رہے تھے کمپیوٹر کے بارے میں کہ جب آپ ایز ای پروگرامر آپ کو پروگرامنگ سیکھنی ہوتی ہے تو آپ پروگرامنگ سے پہلے کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو کل ہمارا ٹاپک تھا کہ سلوشن جو انپلینڈ ہوتا ہے اور کسی بھی آپ کو کلک ہو جاتا ہے ایک آئی ڈی اے کے طور پر تو آپ اس کو عزمہ لیتے ہو تو وہ بعض وقت صحیح ثابت بھی ہوتا ہے اب ہے سیلیکٹنگ دی بیس سلوشن اس میں یہ ہے بیٹھا کہ سم ٹائمزوی فائنڈ مور دین ون سلوشن آف اپ رابلم بلکل بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے ہم کئی سارے سلوشنز ڈھونڈ لیتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ لو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک پرابلم دوں کہ میرے لیے چائے کا ایک کپ بناو تو آپ کے لیے تو پرابلم ہی ہے لیکن چائے بنانے کے ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں مثلا آپ پانی کو الگ گرم کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں ایک وہ ڈال لیں ٹی بیگ تو وہ تیار ہو جائے تھوڑا سا بوائل دودھ ڈال دیں تو سیپرٹ چائے بن جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساری چیزیں ایک اٹھی ڈال کے چولے پر رکھ دیں وہ بھی چائے بن جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے پانی کو پکا لیں اچھی طرح ٹھیک ہے پھر بعد میں دودھ ڈال کے اس کو پھر پکا لیں تو کئی طریقوں سے چائے بن سکتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہے جی تو فرض کر لیں کہ آپ کے تمام کے تمام طالب علموں کے سکول کے بچوں کے جو نام ہیں وہ آپ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر سکول کی پڑھے ہوئے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص نام ہیں دو چار دس پارہ پندرہ یا کتنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان خاص ناموں کو ویب سائٹ سے تلاش کر کے لے کے آؤ آپ اس کے پر سکول کے لیے آپ اس میں کئی میتھڈز اڈاپٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ پوری ویب سائٹ کو کھول لو اپنے سامنے سٹوڈنٹس کی لسٹ کھول جائے گی تو جو آپ کو کہا گیا کہ ان سٹوڈنٹس کے نام تلاش کرو تو ان ان سٹوڈنٹ کو ون بائی ون ون بائی ون پڑھ لو پھر بھی تلاش ہو جائیں گے ٹیک پرنٹ آؤٹ اور سرچ ریکوائیڈ نیم یا پھر جو سامنے تھا اس کا ایک پرنٹ نکال لو ہاتھ میں پکڑ لو پھر ون بائی ون اس کو تلاش کر لو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کوپی نیم پوٹ ان دا ایکسل شیٹ اور سوٹ دیئر ایلفہ بیٹیکل آرڈر بلکل ہو سکتے ہیں اب ویب سائٹ سے ان ساری لسٹوں کو کوپی کریں ایک سوفٹیور ہوتا ہے ایکسل اس میں لاکے پیسٹ کر دیں اور ایکسل میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ سوٹ لسٹ بائی ایلفہ بیٹیکل آرڈر تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اے والے سٹوڈنٹ پہلے آ جائیں گے پھر بی پھر سی پھر ڈی پھر ای پھر ای آپ اس طریقے سے بھی تلاش کر سکتے ہیں یا پھر جسٹ پریس کنٹرول ایف کمپیوٹر میں کنٹرول ایف دبا دیں اور پوری کے پوری جو ویب سائٹ کی لسٹ ہوگی وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے آجے گی اس میں سے تلاش کر لیں تو اگر آپ کو سٹوڈنٹ تلاش کرنے ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تین چار پانچ میتھر باز اوقات سولیوشن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام ایسے بھی کر سکتے ایسے بھی کر سکتے یا ایسے بھی کر سکتے اب اس میں سے آپ نے چوز یہ کرنا ہے کہ جو سب سے بہتر ہو جو منیمم غلطی کی گنجائش رکھتا ہو جو کم سے کم وقت لے واہ ہو جو بہترین نتیجہ دیتا ہو تو آپ نے وہ کرنا ہے اس میں اب دیٹھے یہ خلاصے کے طور پر سوال دیکھنے والا ہوگا ابھی ہم فرسٹ پیسن پڑھے ہیں پرابلم سالونگ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو سیلیکٹنگ دا بیس سلوشن تک ہم پہنچ چکے ہیں پاکہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتی رہے گی اس کی امید ہے ہو کے بیٹے اللہ حافظ